سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی ایک بڑی اکثریت ریاستی اداروں اور حکمران جماعتوں کی کارکردگی سے نالا ہے تاہم ابتدائی سماجی رشتے جیسے عزیزو اقارب دوستوں اور پڑوسیوں نے سیلاب زدگان کے ساتھ سب سے زیادہ ہمدردی کا مظاہرہ کیا ہے اس حوالے سے انہوں نے بہت اندھا کردار ادا کیا لیکن انتہائی خاموشی کے ساتھ تین صوبوں کے چودہ ازلا کے ارتیس آفرزدہ علاقوں میں کیے گئے سروے میں انکشاف ہوا ہے کہ سلاب سے متاثرہ زیادہ تر علاقے کسی بھی غیر مقامی ادارے سے خوش نہیں ہیں کچھ مقامات پر ریسکیو ڈبل من ڈبل ٹو فوج سماجی تنظیموں کو سراحہ گیا ہے متاثرہ افراد سوال کرتے ہیں کہ ہر قسم کے وسائل اور فانس ہونے کے باوجود ریاستی اداروں کو متاثرہ افراد تک پہنچنے میں غیر معمولی تاخیر کیوں ہوئی ہے تقریباً 23 علاقوں نے کسی ادارے کا نام نہیں لیا کیونکہ ان کے علاقوں میں کسی غیر مقامی ادارے نے کسی قسم کا معاونتی کردار ادا نہیں کیا حالیہ سروے کے نتائج اور ماضی میں کیے گئے سروے سے سیکھنے کا سبق یہ ہے کہ خود مختار اور طاقتور مقامی حکومتوں کے ذریعے ہی مقامی لوگوں کی صلاحیتوں کو بڑھایا جا سکتا ہے جیسا کہ حالیہ اور ماضی کی آفات میں ہمیشہ مقامی اداروں افراد ہی اولین محافظ ثابت ہوئے اور فوری مدد کو پہنچے نکل مکانی کے حوالے سے 92 فیسر مقامات کے لوگوں کو اپنے گاؤں مالوں کو چھوڑنا پڑا آٹھ ہلاقوں سے زیارتر لوگ اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہوئے تیس مقامات سے خاندان کا ہر فرد چلا گیا جبکہ آٹھ ہلاقوں کے لوگوں نے گھر کے کسی ایک فرد کو پیچھے چھوڑ دیا کمیونٹی میں مقین زیارتر مبصرین نے رپورٹ کیا ہے کہ گھر ہونے والے خاندانوں نے اپنی اصل رہائش گاؤں پر واپس جانا شروع کر دیا ہے جبکہ 37 فیسر مقامات پر کوئی بھی خاندان واپس نہیں آیا ہے جہاں تک نقصانات کا تعلق ہے سروے میں 151 افراد کی موت ہوئی جن میں پندرہ خواتین 49 مرد 51 بچے تھے متاثر علاقوں میں تقریباً ایک ہزار گائیں بارہ سو بھینسیں اور تین ہزار سے زائد بھیڑ بکریاں ہلاق ہوئیں مجموعی طور پر 5795 پکے اور 3995 کچھے مقامات مکمل طور پر تباہ ہوئے جبکہ تقریباً سات ہزار مقامات کو جزوی نقصان پہنچا اس کے علاوہ لوگوں کو اپنی دکانوں، کاروبار اور مالوں متا کے نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑا مجموعی طور پر سترہ سو دکانیں مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہوئی گیرہ مقامات سے کسی نے بھی گندم کے اناج کے ضائع ہونے کی اطلاع نہیں دی ایسا لگتا ہے کہ ان مقامات کے لوگ بہت غریب تھے اور وہ گندم سرور کرنے کی سکتی نہیں رکھتے تھے دو علاقوں کے علاوہ کپاس، چاول، سبزیوں، کھلوں کے درخت اور چارے کی کھڑی فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے سروے سے پہلے سروے شدہ 38 مقامات پر 158 سکول، 65 کلینک اور تقریباً 250 عبادت گائیں تھیں ہر علاقے میں اوستن 12 پبلک امارتیں تھیں اسی طرح اونچی جگہیں بھی آرزی پناہ کے لیے دستیاب تھیں سروے سے پتا چلتا ہے کہ بیشتر علاقوں میں بے گھر خاندانوں نے انہی امارتوں میں پناہ لی تجویز کے طور پر حکومت کو چاہیے کہ عوامی مقامات کے جبوتری کی سطح بلند کرے تاکہ خدا نہ خواستہ آئندہ کسی بھی سلاب میں متاثرہ لوگ ان کا استعمال کر سکے مقتصراً پاکستان کو مقامی سطح پر کمیونٹی پر مبنی ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم تیار کرنا چاہیے جو کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ پالیسی اور پلان کا ایک اہم